لمبو جی ہوش میں تو آ گئے پر بچارے کو بہت درد ہو رہا ہے ٹنگو اس سے کہتا ہے کہ باس فکر نوٹ نیکس ٹائم ہم پرفیکٹ پلین کے ساتھ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ سوشی میں تمہیں پیار کے جال میں فسا کے رہوں گا اوی بابا بہت درد ہو رہا ہے باس اچھی خبر ہے اس لڑکی کی جوب خطرے میں ہے لمبو کہتا ہے کہ اس گھمنڈی لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے میں تو صرف اس سے اپنی خاندانی سیکرٹ ریسپی واپس لینا چاہتا ہوں مجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرس نہیں ٹنگو کہتا ہے کہ باس تھوڑا دماغ لگاؤ تمہیں اس کا دل جیتنا ہوگا تب ہی تو ہمارا پلین کامیاب ہوگا لمبو سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ صحیح تو بول رہا ہے مجھے یہی کرنا چاہیے فالو می دوسری طرف سوشی ہاؤس سیل کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے پر اس کی قسمت خراب ہے کوئی بی بائی کرنے کو تیار نہیں اس بات نے اسے ٹینشن میں ڈال دیا ہے کلیکس اس سے کہتے ہیں کہ بہن تجھ سے نہیں ہو پائے گا اپنا ٹائم ویسٹ مت کر تب ہی انٹری ہوتی ہے لمبو جی کی یہاں آئیے سر یہاں میں آپ کو ہاؤس دکھاتی ہوں اسے دیکھ کے سوشی سوچتی ہے کہ یہ سائیکو ضرور سوٹ کے پیسے وصول کرنے آیا ہے چھپ جا لڑکی ہانچو کہتا ہے کہ ہٹو دیویوں مجھے صرف وہ لڑکی سرف کرے گی یہ بات سن کے سوشی بھاگی بھاگی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر جی کیسا ہاؤس چاہیے آپ کو اسے باہر نہیں کرنا بس ٹائم ویسٹ کرنے آیا ہے لمبو جی غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لڑکی میرا نام ہانچو ہے تم لکی ہو کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ کہتی ہے کہ خوش آمدید سر جی یہ میری خوش نصیبی کیا میں آپ کو آج ہی نیو ہاؤس دکھاؤں وہ کہتا ہے کہ اوکے اب میں چلتا ہوں بوس لڑکی روڈ پہ کھڑی ہے ہمارا ویٹ کر رہی ہے وہ کہتا ہے کہ اسے ویٹ کرنے دو ہانچو گیم کھیلنے میں لگ جاتا ہے بچاری سوشی روڈ پہ کھڑی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ سائے کو نہیں آنے والا سالے نے جھوٹ بولا ہے تب ہی فون بچتا ہے لڑکی جلدی سے اپارمنٹ پہنچو میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں بائی بچاری سوشی وہاں پہنچتی ہے پر شیطان ہانچو کی وجہ سے ایلیویٹر کلوز پڑا ہے اسے سیڑھیوں سے اوپر جانا ہوگا ہانچو اسے فون کر کے بولتا ہے کہ لڑکی تمہارے پاس پانچ منٹ ہے جلدی سے اوپر پہنچو ورنہ میں واپس سلا جاؤں گا سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے بچاری سوشی کا برا حال ہو گیا ہے اسے زلیل کر کے لمبو جی براوٹ فیل کر رہا ہے بل آخر وہ اوپر پہنچ ہی جاتی ہے سوری مستر ہان مجھے دیر ہو گئی وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لڑکی اب چلو مجھے ہاؤس دکھاؤ ہانچو اس سے پوچھتا ہے کہ لڑکی تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں آپ نے کیا کہا یہ دیکھو اس ہاؤس کا بیڈروم کتنا بڑا ہے تب ہی اسیسٹنٹ ٹنگو ہاؤس کا دور لوگ کر دیتا ہے ہانچو کو اچھا بہانہ ملتا ہے وہ سوشی سے کہتا ہے کہ یہ ہے گھٹیا ہاؤس جو تم مجھے ریکمینڈ کر رہی ہو دیکھو دور بھی لوگ ہو گیا ہے سن لڑکی تیری کھوپڑی میں کیا چل رہا ہے میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں کچھ غلط مت سوچنا وہ کہتی ہے کہ ارے نہیں نہیں سر جی ایسی بات نہیں ہے میں کسی کو فان کر کے یہ فکس کراتی ہوں بیچاری سوشی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی کہ دراصل ان سب کے پیچھے لمبو جی ہے اس کی نیت خراب ہے اسے تو سیکرٹ ڈریس بھی چاہیے بہرحال سوشی کو کسی بھی طرح ہاؤس سیل کرنا ہے تاکہ اس کی جوب نہ جائے لمبو جی رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سوشی کے پاس آ کے اس سے کہتا ہے کہ گھر کو چھوڑو ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ سر جی کیا بات کریں وہ کہتا ہے کہ ارے اب بس بھی کرو خود کو تھوکا مت دو اپنی فیلکس بتا دو مجھے یہ بات سن کے سوشی سوشتی ہے کہ ضرور اس کی کھوپڑی میں کچھ خراب چل رہا ہے کیا یہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے وہ کہتی ہے کہ چل ہٹ تپوری تیری اتنی اوقات نہیں کہ تُو اس ہاؤس کو بائے کر سکے اب بھاگ یہاں سے سوشی تروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ تو پہلے سے لوکٹ ہے سوشی نے لمبو جی کے پورفریکٹ پرین کو لات مار کے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ کہتی ہے کہ اب دفع ہو جاؤ ہانسو سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کا میٹر گھوم جائے مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے یہ پلین بھی فلوپ ہوا سوپر گرل بننے کے چکر میں سوشی اپنی تانگ انجر کر بیٹھی ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہی اسے درد ہو رہا ہے ہانسو اسے اٹھا لیتا ہے وہ کہتی ہے کہ چھوڑے چھوڑ مجھے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ کرو میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں لمبو جی کا پلین اس کے گلے پڑ گیا ایلیویٹر تو سچ میں خراب ہو گیا ہے اب اسے سوشی کو اٹھا کر سیڑیوں سے نیچے لانا ہوگا وہ بھی ٹوینٹی فرسٹ فلور سے سوشی اسے کہتی ہے کہ تم تھک گئے ہوگے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا نام ہانشو ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں بل آخر دونوں نیچے پہنچتے ہیں سوشی کو اس پہ ترس آتا ہے وہ اتو سا پانی اسے دے کے کہتی ہے کہ یہ پیو اور تھینکس جو تم نے میری ہیلپ کی تم تو واقعی میں اچھے انسان ہو لمبو سوشتا ہے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے لڑکی فرسٹ چکی ہے دونوں باتیں گرنے لگتے ہیں ہانشو اسے کہتا ہے کہ میں اب تک سنگل ہوں وہ کہتی ہے کہ اوہ تو تمہارے پیچھے دھیر ساری لڑکیاں ہوں گی وہ کہتا ہے کہ ہاں پر میرا دل کسی پہ نہیں آیا یہ بول کے وہ پھر سے رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس وے پر آ کے ان دونوں سے کہتا ہے کہ اوہ لیلا مجنو کسی اور جگہ جا کے عشق لڑاؤ ابھی مجھے صفائی کرنی ہے یہ بات سن کے سوشی اس سے کہتی ہے کہ صحیح کہا ہمیں چلنا ہوگا کیا لمبو جی سوشی کو پٹا کے اپنی سیکرٹ ریسپی چُرا پائے گا ملتے ہیں نیکس پارڈ میں تھانکیو سو مچ فور واشنگ بائے گا